لیلت القدر لیلت القدر سال کی سب سے جلیل قدر رات ہے اس کے بے شمار فضائل ہیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ایک سے زائد مقامات پر اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے بلکہ ایک پوری صورت صورت القدر صرف اور صرف اس رات کی فضیلت میں نازل فرما دی اس رات کے چند فضائل اس میں قرآن کریم نازل ہوا یعنی نزول کا آغاز ہوا اور پورا قرآن آسمان دنیا پر نازل ہوا یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے لہٰذا جس نے اس رات میں عبادت کو پا لیا اس نے ہزار مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کو پا لیا اس رات میں فرشتے اپنے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نازل ہوتے ہیں جو رحمت اور برکت کی عظیم نشانی ہے یہ رات سراسر سلامتی ہے سورة القدر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے نہائیت رحم کرنے والا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں وہ رات سراپہ سلامتی ہے فجر کے تلو ہونے تک یہ مبارک رات ہے ارشاد باری طالع ہے ترجمہ حامیم قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے کہ یقیناً ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے سورة الدخان اس میں پورے سال کی تقدیر یا تمام معاملات کے فیصلے لوہ محفوظ سے نکال کر فرشتوں کو سوپ دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اسی رات میں حکیمانہ معاملہ ہمارے حکیم سے دہ کیا جاتا ہے یا تقسیم کیا جاتا ہے سورة الدخان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلت القدر کا قیام ایمان کے ساتھ اور ثواب کے لیے کیا تو اس کے کزشتہ سارے گناہ معاف کر دیا جائیں گے بخاری انیس سو ایک مسلم سات سو ساٹھ لیلت القدر کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو یہی بات دیگر صحابہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل کی ہے نیز مختلف روایات میں ان تاک راتوں میں سے کچھ تخصیص بھی آئی ہے اور تمام روایات کو جمع کر کے بعض علماء اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ لیلت القدر آخری عشرے کی تاک راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے لیلت القدر کی فضیلت کا حصول محض جاگ کر نہیں ہو سکتا محض جاگ کر رات گزارنا تو اس رات کا زیاں اور ناقدری ہے اس فضیلت کا حصول عبادات اور نیکی کے کاموں میں مشغول رہ کر اور خوب محنت کر کے ہی ہو سکتا ہے لہٰذا ان راتوں میں نوافل تلاوت متعلق قرآن ذکر دعا اور صدقہ وغیرہ کا خوب احتمام کرنا چاہیے اور عبادت میں خوش و خضو لانے کی کوشش اور اللہ کے سامنے آجزی و گریہ و زاری کرنی چاہیے لیلت القدر کی خاص دعا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہوں کہتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کونسی رات لیلت القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑھو اللہم انکا عفو تحب الافوہ فعف عنی اے اللہ تو عفو درگزر کرنے والا مہربان ہے اور عفو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے اس لئے ہمیں معاف اور درگزر کر دیں ترمزی 3513 اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ کیونکہ ٹی وی کی آنے والی مزید بہترین ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں بہت شکریہ السلام